اردو قبر کے معزز دوستو کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ گرمیوں کی چھڑھیوں میں آپ اور آپ کی فیملی شمالی علاقہ جات کی سیر کو جائے اور وہاں کوئی غیر مرئی مخلوق یعنی جنات وغیرہ آپ کے گروپ میں موجود کسی خاتون پر دل ہار جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ جن اس کے گھر تک آئے اور بعد محبت سے شروع ہو کر پسند کی شادی تک چلی جائے یہاں تک کہ وہ خاتون یہ دعویٰ بھی کرنے لگے کہ اب وہ اس جن کے بچے کی ماں بننے والی ہیں جی ہاں دوستو یہ واقعہ حالی میں سوشل میڈیا پر ہر طرف بارل ہو چکا ہے جہاں ایک بظاہر اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ایک سوشل میڈیا چینل کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے تفصیلات بتا رہی ہیں کہ پچھلے بارہ سالوں سے وہ ایک جن کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے اور اس کا شہر جو کہ بقول اس کے ایک جن ہے انسانی شکل میں اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور یہ سلسلہ پچھلے بارہ سالوں سے چل رہا ہے اسی دوران اس خاتون کے پین بھائی اور رشتہ دار بھی اس سے تعلق توڑ چکے ہیں اور ارد گرد رہنے والوں میں سے بھی کوئی اس کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے شہر یعنی جن سے ڈرتے ہیں ناظرین بظاہر سننے میں یہ بلکل ایک اہمکانہ داستان لگتی ہے جس پر کوئی بھی نارمل انسان یقین نہیں کر سکتا کہ کیسے کوئی انسان کسی غیر مرئی مخلوق کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے لیکن اگر اس خاتون کی باتیں سنی جائے تو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ زندگی کئی سالوں سے ہنسی خوشی جی رہی ہے ریپورٹر کے سوالات کے جواب میں شمالہ نامی خاتون کا کہنا تھا کہ آج سے تیرہ چودہ سال پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئی تھی جہاں وادی نیلم میں اس کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آ گیا ان کی گاڑی ایک کھائی میں گرنی والی تھی کہ وہ لوگ موجزاتی طور پر بچ گئے خاتون کا کہنا تھا کہ اس وقت فوری طور پر تو ان لوگوں کو ایسا ہی لگا کہ ان کے ساتھ قدرت کی طرف سے کوئی موجزہ ہوا ہے کہ گاڑی کھائی میں جاتے جاتے بچ گئی اور وہ سب محفوظ رہے لیکن انہیں بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ تو دراصل اس جن کی طرف سے کی گئی مدد تھی جو شاید ان کی پوری سہر کے دوران ان کے ساتھ ساتھ تھا کیونکہ اسے ان کے خاندان میں سے شمالہ نامی خاتون پسند آ گئی تھی ناظرین شمالہ کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے شہر واپس آئے تو شروع شروع میں یہ جن جسے اب وہ اپنا شہر کہتی ہے انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اصل میں انسان نہیں ہے اور اسی طرح باہر آتے جاتے دونوں کا تعلق شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ یہ تعلق محبت میں تبدیل ہو گیا شمالہ نے اپنے گھر میں اس لڑکے کا ذکر کیا تو وہاں پر ایک توفان آ گیا اس کے گھر والے پسند کی شادی کے خلاف تھے لیکن پھر بار بار منانے پر لڑکے کو کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کو لے کر آیا یہیں پر ان سب کے سامنے ایک خوفناک انکشاف ہوا کہ یہ لڑکا دراصل انسان نہیں ہے انسانی دنیا میں نہ تو اس کا کوئی گھر ہے یا گھر والے یہ حقیقت اپنی جگہ بہت خوف زدہ کر دینے والی تھی جس سے پہلے شمالہ بھی پریشان ہوئی لیکن اس کے بقول وہ جن اس کا اعتماد اور محبت دونوں جیت چکا تھا اور اب وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی لہٰذا اس نے اپنے گھر والوں سے زد کی کہ اسے اسی سے شادی کرنی ہے لیکن اس کے والدین نہیں مانے ظاہر ہے کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ ایسا ہی کرتا لیکن بقول اس خاتون کے اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف زبردستی شادی کر لی جس کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا پیارے ساتھیوں شمالہ کا کہنا تھا کہ ان کا باقاعدہ عدالت میں نکاح ہوا جس میں اس کے شہر جن اور اس کے دوستوں نے انسانی شکل میں شرکت کی یہی وجہ تھی کہ کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہوا اور اب اس شادی کو بارہ سال گزر چکے ہیں وہ ایک نارمل شادی شدہ جوڑے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں پیارے دوستو یہ سارا قصہ سننے میں فضول اور بے مانی لگتا ہے بہت سے سوشل میڈیا یوزز کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خاتون ذہنی مریضہ لگتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اکیلے رہ رہ کر اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور اب وہ کچھ بھی آل فال بکے جا رہی ہیں جس پر عوام حیران ہو رہی ہیں ناظرین گرامی اس میڈیا ریپورٹر کے پوچھنے پر شمالہ نے بتایا کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے یہ ان سب بین بھائیوں کا مشترکہ گھر تھا جہاں سے وہ اسے نکالنا چاہتے تھے لیکن اس نے اپنے شہر جن کی مدد سے اس گھر پر اپنا گفزہ جبا لیا ہے اس کے بین بھائیوں کے ساتھ ایسے انہوں نے واقعات ہوئے کہ انہوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا اور یہ گھر بھی اس کے حوالے کر دیا یہ خاتون اب یہاں بلکل اکیلی رہتی ہے اور اس کے بقول یہ انٹرویو بھی وہ اپنے شہر کی اجازت سے دے رہی ہے ورنہ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں یہ کسی سے باگ کریں اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خاتون کی ان عجیب و غریب کہانیوں میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ البتہ ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں رات و رات مشہور ہونے کے لیے کسی بھی قسم کا عجیب و غریب دعویٰ کرنے کی دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ چند گھنٹوں میں وائرل ہو جائیں گے اب اس خاتون کا یہ انٹرویو بھی منظر آم پر آتے ہی وائرل ہو گیا خاص طور پر اس کا یہ دعویٰ کہ اب وہ اس جن کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہیں سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے ناظرین قرآمی جنات اور دوسری غیر مرئی مخلوقات کا تذکرہ بلا شبہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات پیدا کی ہے لیکن قرآن و عادیز سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ مخلوقات انسانی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتی پاکستان میں پہلے سے ہی پیروں فقیروں اور عامل باباؤں کا کاروبار خود چلتا ہے جہاں لوگ ان سے ان نام نحات جنہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے آتے ہیں کئی کیسز میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کسی خاتون تو کبھی کسی نوجوان لڑکی پر جن عاشق ہو جاتا ہے حالانکہ ان میں سے نوے فیصد کیسز نفسیاتی مسائل کے ہوتے ہیں اس خاتون کا کیس بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جو باتیں وہ کر رہی ہیں وہ کسی بھی طرح سے نارمل انسان کی باتیں نہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ایسا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا جس سے یہ یقین ہو سکے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں ریپورٹر نے جب اس خاتون سے اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ بلکل نارمل ہے اور وہ ڈاکٹرز کو چیک اپس بھی کروا چکے ہیں جہاں الٹرساؤنڈ ریپورٹ بھی نارمل آئے ہیں اور بچے کے دل کی دھڑکن بھی سنائی دیئے ہیں معزز دوستو اب یہاں ریپورٹر کو چاہیے کہ وہ اس خاتون کو یوں رات و رات مشہور کرنے کی بجائے اس سے ان الٹرساؤنڈز اور چیک اپس کے ثبوت مانگے بلکہ اس خاتون کا اپنا مکمل دماغی چیک اپ بھی ہونا چاہیے اور محلے اور ارد گر رہنے والوں سے اس کے بارے میں تحقیقات کروائی جانی چاہیے کیونکہ اگر اس طرح سے جن اور انسان کی شادیاں ہو سکتی یا جن اور انسان کے ملاب سے بچے پیدا ہو سکتے یہ سب کچھ اتنا نارمل آسان یا اسلامی نظریہ کے لحاظ سے جائز ہوتا تو ان مخلوقات کو پسے پردہ رہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی انہیں کھلے آپ انسانی زندگی میں مداخلت کی اجازت کیوں نہ دیتا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سارے واقعے سے متعلق فی الحال اتنی معلومات سامنے آئی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ البتہ جو لوگ اس خاتون کے ارد گرد کے گھروں میں رہتے ہیں یا اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جلدی وہ منظریام پر آ کر تصویر کا اصل رخ بھی عوام کو دکھائیں اور عوام کو بتائیں کہ کیا واقعی یہ سب ایک خوفناک حقیقت ہے یہ صرف ایک ڈراما ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اید گرد کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پاہ